اسلام علیکم دوستو شان علی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو رکنے قومی اسیمبلی اور معروف ٹی وی انکر ڈاکٹر آمر لیاقت حسین 9 جون 2022 کو ہم سے بچھڑ چکے ہیں آمر لیاقت کی موت کو کئی پہلو دیے جا رہے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ آمر لیاقت کی موت نشا کرنے کی وجہ سے ہوئی کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی موت دل کی تکلیف کی وجہ سے ہوئی اور کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی موت گھر میں جنریٹر کے دھویں پھیلنے کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن حقیقت میں ان کی موت کی قصوروار دو خواتین ہیں ایک کا نام توبہ ہے جبکہ دوسری کا نام دانیا ہے اس بات کی دلیل بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی زندگی کے دس حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح انہیں بیویوں نے دھوخہ دیا کس طرح انہیں ڈپریشن کا شکار بنایا گیا اور کس طرح ان کی بیویوں نے ان کی زندگی تباہ کر دی ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ حقیقت لوگوں کو معلوم ہو سکے فیکٹ نمبر ون دوستو ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی پیدائش پانچ جولائے انیس سو اکتر کو کراچی میں ہوئی تھی وہ ایک سیاستدان کالم نگار ٹیلیویجن ہوسٹ اینکر پرسن اور اسکولر تھے ڈاکٹر آمر لیاقت ایک انتہائی تعلیم یافتہ شخص تھے جنہوں نے بیچلر آف میڈیسن بیچلر آف سرجری ایم بی بی ایس پی ایش ڈی ان اسلامی سٹیڈیز کی ڈگریان حاصل کر رکھی تھی فیکٹ نمبر ٹو دوستو سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کے روشن خیال اسلام کے تصور کے مطابق آمر لیاقت پاکستان میں نیجی ٹی وی چینل پر ایک کلین شیو اسلامی سکولر بن کر نمودار ہوئے ان کا پروگرام عالم آن لائن دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شہرت کی بلندیوں تک لے گیا اور وہ پاکستان میں ٹی وی کے مشہور ترین چہروں میں سے ایک بن گئے ان کا نام تین بار پانچ سو مشہور اسلامی شخصیات کی فیرس میں آیا ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو آمر لیاقت دوہزار دو کے عام انتخابات میں وہ ایم کیو ایم کی ٹکٹ پر رکنے قومی اسیمبلی منتقب ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کی حمایت سے انہیں کابی نام وزارت مذہبی امور کا کلمدان بھی مل گیا اس کے باوجود انہوں نے ٹی وی پر مذہبی پرگرام جاری رکھا جس میں ملک ممتاز علماء اکرام سے اسلام اور زندگی کی حوالے سے موضوعات پر بات چیت کی جاتی تھی ٹی وی میں آنے سے قبل کراچی میں آمر لیاقت کی وجہ شہرت تقریری مقابلوں میں کامیابی تھی ان کے مخالفین بھی زبان و بیان پر ان کی گرفت کے متحرف تھے فیک نمبر فور دوستو نیوز کاسٹر، میزبان، ناتخواں، سیاستدان، قانون ساز، مذہبی سکولر ایک شخصیت مختلف کردار ڈاکٹر آمر لیاقت نے زندگی میں کئی شعبوں میں نام بنایا جیو نیوز پر بطور نیوز کاسٹر کیریر شروع کرنے والے آمر لیاقت جیو پر ہی سہر و افتار کی رمضان ٹرانسمیشن کا آگاز کیا ٹی وی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن کا آگاز سب سے پہلے آمر لیاقت نے کیا تھا جس کے بعد دیگر چینلز پر بھی یہ سلسلہ شروع ہوا لیکن اپنے دور میں یہ سب سے زیادہ مقبول رہے اور دہائیوں تک رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرامز میں راج کرتے رہے فیکٹ نمبر فائیف دوستو آمر لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ محمودہ بیگم سیاسی طور پر مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے تاہم نوے کی دہائی میں انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم میں شمولیت اکتیار کر لی تھی نوجوانی میں ایپی ایم ایسو کا حصہ رہنے کے ساتھ ساتھ آمر لیاقت نے ایم کیو ایم کے فلائی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے لیے بھی خدمات انجام دی والد کے کوٹے پر سیاست میں قدم رکھنے والے آمر لیاقت نے دوہزار دو میں ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی اور وزیر مملکت برائے مذہبی امور کا منصب بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس دوران وہ اپنے کچھ بیانات اور مختلف نجی پروگراموں کے دوران شولہ بیانی پر بھی تنقید کی ضد میں رہے بالخصوص جند متنازع بیانات پر مذہبی حلقوں نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا یاد رہے کہ آمر لیاقت کو پارٹی پالیسی کی اخلاف ورزی کرنے پر دوہزار آٹھ میں ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا تھا تہام ان کی پارٹی رکنیت کچھ سال بعد بحال کر دی گئی تھی کچھ عرصے تک وہ سیاست سے کنارہ کچھ رہے اور اس دوران مختلف نجی چینلز پر مختلف پروگرامات بالخصوص رمضان ٹرانس میشن کی وجہ سے عوام و خواس میں مقبول رہے دوہزار سولہ میں وہ ایک مرتبہ پھر سیاست میں ماضی کی طرح سرگرم ہونے لگے اور بائیس اگست دوہزار سولہ کو متحدہ قومی مومنٹ کے بانی الطاب حسین کی متنازعہ تقریر کے بعد اسی رات رینجرز نے متحدہ کے دیگر رہنماوں کے حمراہ عامر لیاقت حسین کو بھی کراچی میں ان کے دفتر سے حراست میں لے لیا تھا تہم کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا تھا عامر لیاقت نے اگلے ہی روز ایم کیو ایم سے اپنی راہیں جدا کر لی تھی اور کہا تھا کہ اب وہ کبھی سیاست میں قدم نہیں رکھیں گے تہم سیاست میں واپس آنے کا فیصلہ انہوں نے جلد ہی تبدیل کر لیا تھا اور مارچ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا تھا اور پھر اسی سال کراچی سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکنے قومی اسیمبلی منتخب ہوئے تھے دوستو عامر لیاقت سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا پر بھی اپنے پروگرام اور منفرد انداز کی وجہ سے عوام و خواس میں یقصہ مقبول تھے وہ اپنے کیریئر میں بطور اینکر جیو نیوز ای آر وائی ڈیجیٹل ایکسپریس نیوز اور بول نیوز سے وابستہ رہے بطور نیوز کاسٹر جیو سے کیریئر کا آگاز کرنے کے بعد عامر لیاقت نے عالم آن لائن نامی پروگرام میں بطور محضبان شرکت کی اور یہ پروگرام کئی سال انتہائی مقبول رہا جس میں عامر لیاقت کے انداز کے ساتھ ساتھ نات خوانی کو بھی پسندید کی کی سند عطا کی گئی تھی جیو چھوڑنے کے بعد وہ مختلف چینل سے وابستہ رہے لیکن بعد ازاں ان کی اصل وجہ شہرت رمضان ٹرانس میشن تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر طویل رمضان ٹرانس میشن کا ٹرینڈ متعارف کروایا تھا اور ایک عرصے تک اس شعبے میں تنہا راج کرتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے سیاسی پروگراموں کی میزبانی کی بھی کوشش کی لیکن اس میدان میں نے زیادہ کامیابی نہ مل سکی اور یہ رفتہ رفتہ میڈیا سے کنارہ کشی اکتیار کرتے ہوئے دوبارہ سے سیاست کے میدان میں سرگرم ہو گئے ایک سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ رمضان ٹرانس میشن کے مقبول ترین اینکر پرسن کی حصیت سے مشہور ڈاکٹر آمر لیاقت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے اور انہیں بے انتہا کامیابیوں کے ساتھ چند مایوس کن لمحات کا بھی سامنا کرنا پڑا آمر لیاقت کی نشی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی اور ان کی تینوں شادیاں ہی ختم ہو گئی تھی آمر لیاقت نے پہلی شادی بشرا اکبال سے کی تھی جن سے ان کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جن کی عمریں 20 سال سے زائد ہیں ان کی بشرا اکبال کے ساتھ طویل رفاقت رہی تہم کچھ نشی مسائل کے سبب دونوں میں علیدگی ہو گئی تھی اور بشرا اکبال نے 2020 میں تصدیق کی تھی کہ آمر لیاقت نے انہیں طلاق دے دی ہے آمر لیاقت نے دوسری شادی موڈل اداکارہ طوبہ انور سے جلائی 2018 میں کی تھی جو ان سے کئی سال کم عمر تھی اور دونوں کی شادی چار سال سے بھی کم عرصے تک چلی گزشتہ سال فروری میں طوبہ انور نے تصدیق کی تھی کہ انہوں نے آمر لیاقت سے کھلا لے لی ہے تاہم آمر لیاقت مسلسل اس کی تردید کرتے رہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو آمر لیاقت نے تیسری اور آخری شادی فروری 2022 میں باولپور کی 18 سالہ لڑکی دانیا شاہ سے کی تھی جنہوں نے چند ہی ماہ مئی کے آگاز میں کھلا کے لیے مقامی عدالت میں درخواست دائر کر رکھی تھی دانیا شاہ کی جانب سے کھلا کے لیے درخواست دائر کرنے کے بعد آمر لیاقت نے ان کی مبینہ آڈیو لیک کی اور بعد ازاں دانیا شاہ نے بھی آمر لیاقت کی مبینہ آڈیو اور ویڈیوز لیک کی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات بھی لگائے تھے بعد ازاں آمر لیاقت نے ہار تسلیم کرتے ہوئے دانیا شاہ سے معافی مانگتے ہوئے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تہم انہوں نے ملک چھوڑنے کی تاریخ نہیں بتائی تھی فیکٹ نمبر نائن دوستو آمر لیاقت عورتوں کے معاملے میں انتہائی سنجید آتے ویسے تو وہ بہت ذہین تھے لیکن عورتوں کے معاملے میں اتنے بولے بالے تھے کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے ان کے پاس دینی تعلیمات تھیں اسی وجہ سے وہ عورتوں سے عشق لڑانے کے بجائے سیدھا نکاح کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے لیکن وہ ناواقف تھے کہ جس لڑکی سے وہ نکاح کرنے جا رہے ہیں اس کا تو ان سے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے وہ تو بس انہیں استعمال کر رہی ہیں وہ تو بس دولت اور شہرت چاہتی ہیں اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عامر لیاقت اور دانیا شاہ کے الزامات کی جنگ کے دوران دانیا نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ عامر لیاقت نشا کرتا ہے اور اسے نشے کا عادی کرنے والی اس کی دوسری اہلیہ توبہ انور تھی اور عامر لیاقت نے ایک انٹریو کے دوران یہ انکشاف کیا تھا کہ توبہ کو شادی سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا میں اسے ٹیلی ویجن پر لے کے آیا شو بز میں متعارف کروایا اور جب توبہ کو شہرت مل گئی سوشل میڈیا پر فین فالوونگ ہو گئی تو اس نے راہیں جدا کر لی میں نے اسے طلاق نہیں دی لیکن پھر بھی وہ شو بز کے کئی اداکاروں کے ساتھ تعلق میں ہیں اور اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہیں دوستو ایک طلق حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تینوں بیویوں میں سب سے زیادہ محبت وہ اپنی دوسری بیوی توبہ انور سے کرتے تھے وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی جس کے بعد جیلیسی میں آ کر اسے یہ بتانے کے لیے کہ میں تیسری شادی بھی کر سکتا ہوں اور پھر انہوں نے تیسری شادی دانیا ملک کے ساتھ کی دوستو دانیا ملک کے ساتھ انہوں نے شادی تو کر دی لیکن انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آمر لیاقت کی دوسری شادی تو پھر بھی تین سال تک چلی لیکن یہ شادی تین ماہ بھی صحیح سے نہ چل پائے اور اس دوران آمر لیاقت کے ساتھ جو ہوا وہ سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح آمر لیاقت سے لاکھوں روپے لوٹے گئے ان کے خلاف زبردستی اور انتہائی گھٹیا الزامات لگا کر عدالت میں طلاق کے ساتھ کرونوں روپے لینے کا مطالبہ کیا گیا ان کی شخصیت کو ان کی عزت کو سوشل میڈیا پر کس طرح پامال کیا گیا ان کا ہر جگہ مزاق بنایا گیا اور انہیں ڈرامے باز کہا گیا اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ رو رو کر معافی مانگ رہے ہیں ملک چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اس پر عوام نے کہا یہ تو ڈھونگی ہے ادھاکاری کر رہا ہے ناٹک کرتا ہے شاید میں نے بھی انہیں برا بلا کہا ہو لیکن کچھ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ یہ ملک نہ چھوڑ دیں آپ یہ دنیا ہی چھوڑ دیں ان کی موت کی وجہ نہ چلنے والا گھر میں جنریٹر تھا نہ دل کی تکلیف تھی ان کو جو تکلیف تھی آپ کی اور ہماری باتیں تھی بیویوں کی طرف سے ہونے والی دوکھے بازی تھی ان کی طرف سے دیا گیا ڈپریشن تھا جس کی وجہ سے وہ اب نہیں رہے دوستو سچ کہا تھا کسی نے کہ جب تھے تو تنقید ہوئی تھی زور و شور کے ساتھ کہ جب تھے تو تنقید ہوئی تھی زور و شور کے ساتھ جب نہ رہے تو دفنائیں گے قومی اعزاز کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آمر لیاقت اب نہ رہے یہ وقت ٹھیک نہیں تھا ان کے لیے شاید وہ ان عورتوں کو سبق سکھا کر اور اپنی بے گناہ ہی ثابت کر کے جاتے دوستو آمر لیاقت حسین کے لیے دعا کریں کہ اللہ پروردگار پنچتن پاک کے صدقے ان کی مقفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو صبر عطا فرمائے آمین